آپ کی طرف سے بھی مذاکرات کے مکس سگنلز آتے ہیں سر کبھی کہا جاتا ہے کہ جی بات چیت کر لو وزیراعظم شہباز شریف صاحب خود چل کے گئے مسافہ کیا تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے لیکن اس کے بعد پابندی کی باتیں کہا پاکستان اور تحریک انصاف اکٹھے نہیں چل سکتے تو پھر یہ آخر بات چیت کس سے ہوگی اور کیسے ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا صاحب جہاں تک خان صاحب پر یہ کہنا ہے کہ ہم فوج سے بات کریں گے فوج کی جو نمائندے ہیں آئی ایس پی آر ان کا دو ٹوک اور واضح موقف ہے ہر حوالے سے پالیٹی کا حوالے سے بھی ہے دہشتگردی کے حوالے سے بھی ہے ان آرڈر کے بھی حوالے سے ہے مگر یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں یا وہ ادارہ کیونکہ اگر بات کرنا ہوگا تو فوج تو ایک ادارہ ہے جو کمیونیسٹی آف ڈیفنس کے انڈر ہے اور اس کی نمائندے کی حکومتیں پاکستان کرتی ہے یہ اصل میں خان صاحب کا ہے فرسٹیشن یعنی کہ توجہ دلاو نوٹیس پوائنٹ آف آرڈر جیسے جو پارلیمنٹریہ نے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ پوائنٹ آف آرڈر نے توجہ دلاو نوٹیس کس کو کہتے ہیں قادر بھائی جانتے ہیں اس بات کو بہت بہتر طریقے سے تو خان صاحب جو یہ توجہ دلاو نوٹیس کر رہے ہیں یہ اپنے جو ان ہاؤس ہیں اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اور ان کے لوگ مایوس نہ ہو اس کو یہ کہنے کے لیے اگر ان کو بات کرنا ہے تو ضرور اپنے وکیلوں سے بات کریں اپنے پارٹی کے لوگوں سے بات کریں ان کے پارٹی میں تین حصے ہیں ایک میں ان کی فیملی انٹریفیر کرتی ہے دوسرے میں جو نئے دوست آگئے ہیں وقلہ وہ سمجھتے ہیں کہ سارا پی ٹی آئی کا بار ان کے کندے پر اور انہوں نے پی ٹی آئی کے اٹھایا ہے اور ایک ان کے پارٹی کے جو پرانے کیڈر کے لوگیں وہ آپس میں یہ ساروں کی تال میل نہیں ملتے آپ یہ کہہ رہے ہیں نیال بھئی کہ جماعت کے اندر ہی اختلاف آتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہے کہ کس طرح جانتے ہیں شدید اختلاف آتے ہیں اور اکثر جیل سے وہ کسی کو سسپنٹ کرتے ہیں کسی کو بحال کرتے ہیں کسی کو ترجمان بناتے ہیں کسی کو ہٹا دیتے ہیں کبھی کوئی بات کرتے ہیں ہر بات میں یوٹن لیتے ہیں اب رہ گیا ان کے حوالے سے رہا کرنے کے حوالے سے تو وہ اپنے وقیلوں کے ساتھ مذاقرات کریں اور کر کے کہیں نیال بھائی نون لیگ اس پہ باتچیت کے لیے ان سے تیار ہے ابھی کیا کرنٹ کیا موقف ہے اس لیے کہ پہلے باتچیت کا کہا گیا پھر ان کے اوپر پابندی کی باتیں ہوئیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے باتچیت ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں کی دیکھئے آپ کو شاید یاد ہو پابندی کے حوالے سے میں آپ کے ریکارڈ میں یہ بات لاؤں قادر مندو خیل کو بھی معلوم ہے کراچی بدمنی کیس میں سپریم کورا پاکستان نے کراچی میں یہ بات کہا کہ جناب پولٹیکل پارٹی اسے پولٹیکل پارٹی بیسڈ آن دا منشور اور اس میریفیسٹو پولٹیکل پارٹی کے اندر اگر کوئی ملیٹنڈ ونگ ہوتی ہے تو پولٹیکل پارٹی تو نہیں ہوتی ہے پھر تو وہ تو پہ ملیٹنڈ ونگ ہوتی ہے وہ ٹیوریسٹ ونگ ہوتی ہے تو اگر جن ٹیوریسٹوں نے حملہ کیا جی ایش کیو پہ جن لوگوں نے حملہ کیا میاں والی کے ائر بیس پہ جن لوگوں نے حملہ کیا ایم ایم عالم کے جہاز پہ ان کے ساتھ اگر ان کے ساتھ کھڑے ہیں پی ٹی آئی والے تو پھر پھر بین ہونے والی بات ہے اور اگر وہ کہتے نہیں ہم پولٹیکل پارٹی ہے نون وائلنٹ ہے ہم بات کے ساتھ آگے بڑھیں گے ہم مداقرات کے ساتھ آگے بڑھیں گے ہم اظہار رائے کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو پھر ان سے بات ہو سکتی مگر اگر کوئی ٹھریٹ کرتا ہے ریاست کو حکومت کو جمہور کو عوام کو پارلیمنٹ کو پھر اس کے ساتھ بات نہیں ہوتی پھر اس کو بین کیا جاتا ہے ہر دیکھا یہ پوری دنیا میں چیز رائج ہے کہیں پر بھی کوئی پولٹیکل پارٹی نیال بھائی گلتیاں بھی ہو جاتی نا سپریم کورٹ پہ بھی حملہ ہو گیا تھا تو نون لیگ تو بین نہیں ہوئی چیزیں آگے چل گئی سپریم کورٹ میں جب حملہ ہوا تھا جن لوگوں کو آئیڈیٹی فائی کیا گیا تھا وہ کاف لیگ کے لوگ تھے اور ان ساروں کو سپریم کورٹ نے آن ٹاسک لیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک تو اگر کوئی کوئی جرم کرے تو اس کے معنیے اس کو معاف اب ان کو چاہیے باتشیت اگر کرنا ہے تو پارلیمنٹ میں اگر ان کے نمائندے ہیں تو وہ نمائندے آگر کے گورنمنٹ بینچ کے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ وزہ ہو یا ہماری پارلیمنٹی لیڈر ہو یا پرائم نیسٹر صاحب ہیں پارلیمنٹ is open for everyone پارلیمنٹ کا سیشن کال آن ہوگی ہے میں ازرا مندوخیل صاحب کو بھی نیال بھائی میں میں مندوخیل اوپر ایوب صاحب آئیں اوپر ایوب صاحب آئیں یا جو بھی لیڈران ہیں وہ آ کر کے وہ پرائم نیسٹر صاحب سے بات کریں جو ملک کے مفات میں ہو بجلی کے اوپر ضرور بات کریں ہم کریں گے پیٹرول پر بات کریں ہم کریں گے ملک کی ترقی کے پر بات کریں گے ہم کریں گے مگر اگر آپ بات کریں گے پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ کرنے کی بات کریں گے پاکستان کے اداروں کے ساتھ آپ زیارتی کرنے کی تو پھر ہم آپ کے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے ویسے میں چھوٹی سی بات یہاں پہ کہہ دوں کہ نیال بھائی کہ مسلم لیگ کاف جو ہے نا مشرف کے دور میں بنی تھی اور حملہ تو بہت پہلے ہوا تھا سپریم کورٹ میں اس وقت کاف لیگ بنی بھی نہیں تھی بعد میں وہ کیا پتا اس میں سے کوئی لوگ چلے گی ہوں لیکن جن لوگوں کو سزائیں ہوئی تھی وہ بعد میں آپ کے سینیٹر بھی بنے چودری تنویر صاحب اس میں کنوکٹڈ ہوئے تھے وہ بھی بعد میں سینیٹر بنے دیگر بھی ہیں سر یہ جو جماعت اسلامی دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے اور یہ آئی پی پیز کا مسئلہ ہے بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے اس کے اوپر حکومت کچھ سوچ رہی ہے کچھ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے اثر صاحب شکر الحمدلہ یہ آئی پی پیز کے حوالے سے بڑا کلیر ہے ہمارا ریکارڈ ہم شاید یاد ہوگا کہ محمد ماشیر صاحب نے نائنٹیز میں ہب کو پاور پلانٹ میں خود جا کے چھاپا مارا تھا اور انہیں کہا دے یہ انتہائی لا مناسب اور بہت ظالمانہ معاہدہ ہے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم معاہدے کرتے ہیں تو اس کو اگر ایک طرف ہم جب کینسل کرتے ہیں تو وہ کمپنیاں چلی جاتی ہیں انٹرنیشنل کورٹس میں اور وہاں سے پھر ہمارے پر آپ کو یاد ہوگا کورلکا والے ترکیش جو جہاز آج بھی کراچی پورٹ پہ کھڑی بھی ہے تو اسی طرح سے بلوچستان کی آپ نے روڈری کا آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ ہوا اس معاہدوں کو ختم کیا پھر ہمیں فائن کار تھامنا بھگتنا پڑا ہم ضرور اس کو ریو کر رہے ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں آج کل بھی کوئی انپوٹ دے رہے ہیں اس میں اس وقت تو چھاپا مارا تھا انہوں نے ہب کو پہ آج کل کوئی انپوٹ دے رہے ہیں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اب جہاں تک رہے گیا جماعت سلامی کا ان کو حق ہے وہ دھرنا ڈالے رہی کریں جلسہ کریں مگر ایک چیز متے نظر رکھے کہ دو ایسے ان کے واقعات مجھے یاد آتا ہے حالیہ دنوں میں ایک نائنٹین نائنٹی ایٹھ میں جب اٹل بیہاری باج پائی صاحب لاہور آیا تھا میں جانے پاکستان جا کے پاکستان کی سلامتی کے لیے اس نے خیص غالی کے جذبات کا اظہار کیا تھا اور دوسرا جب اس دن کیا ہوا تھا لاہور میں آپ کو شاید یاد ہو جی جی بڑا اتجاج ہوا تھا جماعت اسلامی کا اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو کسی نے کہا تھا اس وجہ سے انہوں نے اتجاج کیا تھا دوسرا آپ کو یاد ہوگا پہلے میں لیکس میں چار سو اٹھاون لوگ کا نام تھا مگر سرادوی لکھ صاحب نے صرف محمد نوار شریف صاحب پہ تکیا کیا اور وہ جب پاکستان کے ایک نارمل چلتا میں نہیں کہہ رہا سنہرہ دور تھا میں یہ نہیں کہہ رہا دودھ نہیں مگر ایک پڑا آسکتہ دور تھا جب پیٹرول سارٹ پہ گا تھا بجلی آٹ پہ یونٹ تھی اور جب دولر سو اسے اندر تھا تو اس کا بیڑا غرق کر دیا اور اس کے بعد وہ پلٹ کے نہیں پوچھا اور رہے سر یہ آئی پی پی ویسے معاہدے بھی نا دوزار چودہ پندرہ والے جو معاہدے ہیں یہ بھی نون لیک نے کیے تھے دھرنا دینا حق ہے مگر اس کا آؤٹ فال کیا ہوگا وہ وہ ہے ٹھیک ہم خود دیکھیں ہم خود چاہتے ہیں پاکستان کے روک اور لیو دیں اور جو عمران خان صاحب کے حوالے سے اپنے بات کی عمران خان کے دور میں کون سا دھوٹ دہی اور شہد کی نہرے بہریٹی اور کون سا پورا من تھا یہ ملک ان کے دور میں پر سر وہ جو یہ آئی پی پیس کے آپ کو پتا ہے نا یہ آئی پی پیس کے معاہدے نون لیک کے دور میں ہوئے تھے جن کی وجہ سے سب سے زیادہ اس وقت ہمیں مشکلات کا سامنا ہے نہیں خطر ہمارے دور میں نہیں ہوگا ہے سر جو دوزار پندرہ چودہ پندرہ میں جو معاہدے ہوئے ہیں آپ کو والا تو سب سے پہلا معاہدہ انیس سو چورانوے میں ہوا تھا نا میں یہ بات والے معاہدے کی بات پر ہمارے جو معاہدہ ہے وہ ہم نے سی پیک کے ساتھ ان منصوبوں کو منسلک کیا تھا اور اس میں کوئی ظالمانہ معاہدہ ہم نے نہیں کیا ہوا ہے ڈالرز میریٹن سی پیک کے ساتھ یہ تو ساری چیزیں ریکارڈ پہ نا عوام بچاری سفر کر رہی ہے معاہدے تو ہوں میں ہم سب کر رہے ہیں دیکھیں ہم سب کر رہے ہیں ہم سب کر رہے ہیں ہم سب چاہتے ہیں اور محمد دواز شریف صاحب بالخضو چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب نے بارہا یہ کہا ہے کہ جتنا میکسیمن بلی پیا جا سکتا لوگ کو دیا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چونکہ تجربہ تو نہیں رہا ہے دیکھیں جو عمران خان صاحب تھے ان کے دور میں ایک یونٹ بجلی کے کوئی کارخانے لگائے نہیں کہ صرف وہ بڑھاتے رہے بجلی کے بل بڑھاتے رہے اور کرزیں بڑھاتے رہے جس کے پاس آدم اس مقام پہ پہنچے ہیں